السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْتَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صدق اللہ العظیم اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا معجزہ تعطا فرمایا اس موقع پر قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک معراج کا تعطا فرمایا جسے نماز کہتے ہیں یہ نماز انسان پڑھتا ہے لیکن اگر اسے نماز کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ نماز میں انسان بولتا کیا ہے کہتا کیا ہے پڑھتا کیا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمیں جو احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ہم کلام ہوئے تھے یہ بندہ نماز میں جو کلمات کہتا ہے اس کا ترجمہ اور اس کا فلسفہ اس کی حقیقت ذہن میں رکھے تو نماز کا فلسفہ فلسفہ اصل میں کہتے ہیں حقیقت و شیع کسی چیز کی حقیقت کو تو اگر انسان نماز کے الفاظ نماز کا طریقہ نماز کے احمال اور ان کے فلسفے کو یعنی ان کی حقیقت کو ذہن میں رکھے تو نماز پڑھتے ہوئے سے محسوس ہوگا کہ یہ واقعی اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے اور اس ہم کلام ہونے کے لیے اس کو پوری طرح تیار ہونا پڑھتا ہے کہ یہ وضو کرتا ہے تمام اعضاء کو پاک کرتا ہے جب وضو آپ کیجئے اور ابھی بھی کر کے آئے ہیں تو جامع ترمیزی کی بالکل شروع میں آنے والی ایک حدیث ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر انسان کو وضو کی عامیت معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے تو جب ہاتھ دھوتا ہے تو خرجت میں یدہ ہو تو اس کے ہاتھوں سے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں بطشت یدہ ہو جس کا ارتکاب اس کے ہاتھوں نے کیا ہوتا ہے جب انسان چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سر کا مسح کرتا ہے سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب پاؤنڈ ہوتا ہے تو اس کے پاؤنڈ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس حدیث کے آخر میں جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اس پر توجہ دیجئے گا یہاں تک کہ جب وہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے آپ وضو کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ انسان گناہ صغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے گناہ کبیرہ کا حل توبہ اور استغفار مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ اس سے گناہ ہو جائیں تو فوراً توبہ اور استغفار کر لیتا ہے اب اس کے نام اعمال میں صرف گناہ صغیرہ رہ جاتے ہیں اور وہ جب وضو کر کے فارغ بھی نماز نہیں پڑی اس نے ابھی صرف وضو کیا ہے اس کے سارے گناہ معافق ہے پھر اس کے کپڑے پاک ہونا شرط ہے دیکھیں کہ اللہ کے پاس حاضری کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کے لیے اس سے امکلاب ہونے کے لیے کتنی تیاری کہ جناب کپڑے پاک ہوں جگہ پاک ہو آپ کا جسم پاک ہو نجاست حقیقی جو نظر آتی اس سے بھی نجاست حکمی اس سے بھی پاک ہو پاک صاف ہو کر یہ بندہ آ کر کہتا ہے اللہ کو اکبر اللہ سب سے بڑھا ہے آپ اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ یعنی نماز کے اندر ایک ایک عمل کی نہ حقیقت اور اس کا فلسفہ ذرا ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تحریم کمانا ہوتا ہے حرام کر دینا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی صحیح ستہ میں جامعہ تربیزی میں حدیث موجود ہے کہ تحریمہ التکبیر وتحلیلہ التسلیم کہ نماز کے اندر حرام کرنے والی چیز اللہ اکبر کہنا ہے اور نماز کے اندر حلال کرنے والی چیز وہ سلام پھیرنا ہے اس حدیث کو ذرا تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا تاکہ نماز کا آغاز اور اختتام دونوں سمجھ میں آ جائیں فرمایا تکبیروہ التحلیل تحریمہ التکبیر کہ تکبیر تحریمہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ نماز کے اندر حرام کرنے والی چیز ہوتی ہے وتحلیلوہ التسلیم اور جب نماز کے اندر ہم سلام پھیرتے ہیں تو بندے کے لئے چیزیں حلال ہو جاتی ہیں کیسے؟ کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندے آپ کے لئے کھانا ممنوع ہو گیا آپ کھانا کھائیں گے نماز ٹوٹ جائیں گے پہلے کھا سکتے تھے پہلے پانی پی سکتے تھے آپ پانی بھی نہیں پی سکتے نماز کے اندر پہلے آپ باتیں کر سکتے تھے آپ باتیں نہیں کر سکتے نماز ٹوٹ جائیں گے منع ہو گیا پہلے آپ ہنس سکتے تھے آپ ہنس نہیں سکتے اگر صرف مسکرائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا اگر ضحق تھوڑی سی حواز آ جائیں گی تو نماز ٹوٹ جائیں گے اور اگر جناب نماز کے اندر کہیں خیقہ لگا دیا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھائیں تو نماز کے اندر غذکرانہ بھی منعیں حضنہ بھی منع خیقہ لگانہ بھی منعیں پہلے آپ چل پھر سکتے تھے اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ چل پھر نہیں سکتے چلیں پھریں کہ نماز ٹوٹ جائیں پہلے آپ سلام کا جواب دے سکتے تھے کسی کو سلام کر سکتے تھے اب نہیں کر سکتے اتنی ساری چیزیں منع ہو گئیں صرف اللہ اکبر کہنے سے کہ اب یہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہے لہٰذا وہ جو دنیا کی چیزیں مصروفیات ہوتی ہیں وہ ساری ختم بقیدہ حرام بقیدہ حرام اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں ایک ایک بات پر غور کیجئے گا کہ ہم نماز میں کرتے کیا ہیں حدیث کا آخری حصہ ابھی میں عرض کر دوں تاکہ وہ حدیث پوری سمجھ میں آ جائے کہ تحریمہا التکبیر و تحلیلہا التسلیم اللہ اکبر کہنا یہ نماز کے اندر حرام کرنے والی چیز یعنی وہ چیزیں ممنوع ہو گئیں اور آپ کو معلوم کہ جو ہی آپ جمعہ کی نماز پڑھ کے سلام پھیریں گے ساری چیزیں جتنی ممنوع تھیں باتیں کرنا کھانا پینا چلنا پھرنا سلام کرنا سلام کا جواب دینا آسنا سب جائز ہو گئے سب حلال ہو گئے تو و تحلیلوہا التسلیم سلام پھیریں گے تو سب چیزیں حلال ہو جائیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اختتام اور نماز کا آغاز دونوں کی حقیقت بتائیں ہم کرتے کیا ہیں پھر اس کے بعد یہ ہاتھ باندھ کے تو سبحانک اللہمہ پڑھتا ہے یعنی اللہ کی تعریف کرتا ہے اس لئے اس کو سنا کہتے ہیں سنا کہتے ہیں زبان سے تعریف کرنا اور ہم کیا کہتے ہیں سبحانک اللہمہ وبحمدکا اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے وبحمدکا ساری تعریفیں تیرے لئے ہیں وتبارہ قسم کا تیرے نام بڑا بابرکت ہے وتعالہ جدد کا تیری بزرگی بڑی بلند ہے ولا الہ غیر تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ انسان اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے کیوں میں نے عرض کیا کہ ہمیں نماز کے اندر ایک ایک عمل کی حقیقت یعنی اس کا فلسفہ سامنے رکھنا ہے فلسفہ کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں کیوں کہ ہم نے سور فاتحہ پڑھ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے اطلاع دی کہ اللہ تعالی نے فرمایا اذا قرأت القرآن فستعز باللہ من شیطان الرجیم جب آپ قرآن حکیم پڑھا کریں تو شیطان سے پناہ مانگا کریں اس آیت کی وجہ سے ہم اب اعوذ باللہ پڑھیں گے کیونکہ ہم نے بھی سور فاتحہ پڑھ دی ہم تعوض کیوں پڑھتے ہیں نماز کے اندر اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں اس لیے کہ اذا قرأت القرآن فستعز باللہ من شیطان الرجیم جب قرآن حکیم پڑھیں تو پھر شیطان سے پناہ مانگا کریں اور آعوذ باللہ پڑھا کریں اس لئے ہم آعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں اس لئے کہ ہم نے صورت شروع کرنی ہے اور صورت شروع کرنے کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ ذکھائی کہ ہر صورت کے شروع میں آپ بسم اللہ پڑھا کریں صرف ایک صورت ہے پورے قرآن مجید میں ایسی کہ جس کی تلاوت شروع کریں تو آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے کیونکہ اس میں بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوئی بسم اللہ کے نازل ہونے کی وجہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ان ذلت للفصل بین السوری کہ یہ صورتوں کے درمیان جدائی ظاہر کرنے کے لیے بسم اللہ نازل ہوتی تھی کہ اب یہ صورت مکمل ہو گئی ہے نئی صورت شروع ہو گئی صرف ایک صورت سورہ تعبہ جس کے شروع میں آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بسم اللہ لکھی بھی نہیں جاتی اور اگر وہیں سے شروع کریں گے تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے ہاں تیراعت شروع کریں گے وہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کیا صورتہ تعبہ ہی سے تلاوت شروع کی تب آپ بسم اللہ پڑھیں گے کیونکہ تلاوت سے شروع سے پہلے بسم اللہ پڑھنے لیکن اگر آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ کر صورت شروع کریں گے تو وہاں پھر صورتہ تعبہ میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو آپ نے چونکہ سورہ فاتحہ پڑھنی اس لئے بسم اللہ بھی پڑھنی یہ سنت پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ سہائے ستہ کی حدیث ذہن میں رکھئے گا جو سورہ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا کہ انسان جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے حدیث میں موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ سن کر بندے کو کہتا ہے حمدنی رب عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی اب دیکھئے کہ آپ نے بھی اتنا کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہاں تک جب پہنچے تو ایسی صورت کے اندر میرے بندے نے میری تعریف کی اللہ کہتا ہے یہ سن کر جب بھی آپ نماز پڑھتا ہے ہر ایک نماز پڑھتا ہے ہر ایک پڑھتا ہے پوری دنیا میں پڑھتا ہے ہر ایک کو اللہ جواب دیتا ہے اللہ ہر چیز پر خدرت والا ہے ہر ایک کی سنتا ہے پھر بندہ کہتا ہے اِلَّاٰ میں صرف تیری عبادت کروں گا تجیزے مدد مانگوں گا خاص تیری عبادت کروں گا اللہ تعالیٰ پترشکی جواب حدیث بہت مستنع سہائی ستہ کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں برمایا جب بندہ یوں کہتا ہے اِلَّاٰ میں صرف تیری عبادت کروں گا تو جیسے مدد مانگوں گا تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے دیکھیں کہ کیا کہا ہے ہم نے اپنے جملے میں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے اللہ اس جملے کے بعد کہتا ہے فرشتوں سے کہتا ہے ہر روز کہتا ہے اور ایک یہ سن کر کہتا ہے ہم نے یوں کہا اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کریں گے اور کرتے ہیں اور خاص ہم تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے اب اس کے فوراں بعد بندہ اللہ سے کیا مانگتا ہے اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے یہ مانگا اس بندے نے اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے ہمارے یہاں ہوتا ہے جب ہم پڑھا آتے ہیں طلبہ کو تو کبھی غلط ہی ہو جاتے ہیں کسی طالب علم سے جب ڈانٹتے ہیں کھچائی کرتے ہیں تو وہ آگے سے پتا کیا کہتا ہے ہو استاجی مجھے پتا ہی نہیں تھا یہ ضابطہ ہے یہ قانون ہے یا آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں میں پتا ہی نہیں تھا ہم مزاج ہیں کسی ماتحات سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اکثر پہلی رفعہ تو وہ یہی کہتا ہے مجھے پتا نہیں تھا لیکن عجیب بات بتاؤں یہ بندہ آخرت کے اندر اللہ کے سامنے نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ سیدھا راستہ کون سا تھا بندہ آخرت میں اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا سیدھا راستہ مانگا تو تھا میں نے اہلا تیرے سے اہدن الصراط المستقی مجھے سیدھا راستہ دکھا دے اس لیے کہ یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں خود مو سے نکالتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے غلط راستہ کون سا آگے کیا پڑھتا ہے بندہ اہدن الصراط المستقی اہلا مجھے سیدھا راستہ دکھا دے اور پھر بندہ پتا کیا کہتا ہے آگے سے پڑھتا ہے صراط الذین انعنت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا غیر مغضوب علیہم ولو ضالین ان لوگوں کا راستہ نہیں جو کہ جن پر تیرا غزب نازل ہوا اور جو بھٹک گئے یہاں مفسیرین نے لکھا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں جن کی اوپر اللہ نہیں ہے کتاب ہدایت نازل کی نبی بھی بھیجے اس کے باوجود اللہ کا غزب ان پر آیا اور وہ بھٹک گئے تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ سیدھا راستہ کونسا ہوتا ہے سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا اور غلط راستہ کونسا ہوتا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے جن پر غزب نازل ہوتا ہے میں نے بتایا نا ہمارے طلباتوں کہہ دیتے ہیں وہ استادیہ میں تو پتہ نہیں تھا لیکن وہاں آخرت میں نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے سیدھے راستہ کا نہیں پتہ تھا سیدھے راستہ کونسا ہوتا ہے اب وہ لوگ کونسے ہیں اب اس نے ہدایت مانگی ہدایت مانگی آگے پھر آپ تلاوت شروع کرتے ہیں علف لامیم سے اور کیجئے گا یہ کیا پڑھتا ہے پھر علف لامیم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلْ لِلْمُتَّقِيمِ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں یہ پرحیزگاروں کے لئے ہدایت ہے رہنمائی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے مانگا تھا اس نے کچھ ابھی تھوڑی دیر پہلے مانگا تھا اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اس نے ہدایت مانگی اللہ نے آگے پورا قرآن دے دیا پورا قرآن پتہ کیا تھا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلْ لِلْمُتَّقِيمِ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں یہ پرحیزگاروں کے لئے ہدایت ہے ابھی ہدایت مانگی تھی نا آپ نے اللہ نے ساری ہدایت دے دی ہدایت مکمل ہوگا یہ انسان ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملاتا ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی نماز میں سورت بھی پڑھ لی اب یہ کتابیں ہدایت خود پڑھتا ہے ہر نماز کے اندر پڑھتا ہے بس اتنی سی بات ہے کہ تھوڑا سا ترجمہ سیکھ لینا تو اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ پڑھتا کیا ہے جو میں نے ہدایت مانگی تھی اس لئے ترجمہ پڑھنا بہت ضروری تلاوت کا الگ ثواب ترجمہ پڑھیں گے تو اس سے سمجھ میں آئے گا پڑھا کیا جیسے میں نے بھی سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا علم اللہ حمیم کے اقایت کے ترجمہ کیا ایک دم بات سمجھ میں آنی فرو ہو گئی کہ ہم کرتے کیا ہیں پھر یہ انسان اللہ اکبر کہہ کر رکو میں چلا جاتا ہے مہاں جا کر کہتا ہے سبحان ربی العظیم عجیب بات ہے یہ رکو میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی العظیم اور سجدے میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی العظیم اس کا اولٹ کیوں نہیں ویسے اولٹ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں نماز ہو جائے گی اس لیے کہ تسبیح سنت غیر معقدہ کوئی نابی مانگے خاموش بھی رہے تو فرض رکو ادا ہو جائے گا تسبیح کرنا سنت لیکن میں یہ ارز کر رہا تھا کہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے رکو میں اور سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی العلا کیوں اس کی وجہ الفاظ کا ترجمہ دین میں رکھئے گا سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا پروردگار میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے کسی کے سامنے جھک جانا یہ ذلت ہے کسی کے سامنے جھک جانا یہ ذلت ہے اور ذلت کی جو زد اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے عظمت ذلت کی زد عظمت یہ انسان جھک گیا اللہ کے سامنے ذلت کی حالت میں ہاں یہ رکو سجدہ جو نا یہ ذلت کی حالت ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ رکو کے اندر اور سجدے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی مکروح ہے سجدے کے اندر اور رکو کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا مکروح ہے جامعہ ترمیزی کی وعد حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو اور سجدے میں تلاوت نہیں کرنی کیوں آپ اس وقت آپ عزمت والی حالت میں نہیں ہیں اس وقت آپ ذلت والی حالت میں ہیں اور ذلت والی حالت میں عزمت والا کلام نہیں پڑھنا تو رکب میں تلاوت نہیں کرنا رکب میں نہیں قرآن پڑھنا رکب میں جاتا ہے سبحان رب العظیم کہنا غور کیجئے گا ذلت کی ضد عظمت بندہ گیا ذلت کی حالت میں جھک گیا اور وہاں جا کر اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا سبحان ربی العظیم سجدے میں جا کر سبحان ربی العلا کہتا ہے سبحان ربی العلا پاک ہے میرا رب جو بڑا عالی ہے بلند یہ جو بلندی ہے نا بلندی اس کی ضد ہے پستی بلندی کی ضد پستی پستی کی ضد بلندی انسان کی سب سے اونچی چیز سب سے اعلی چیز انسان کی پیشانی یہ زمین پر جا کر رکھ دیتا ہے پستی کی انتہا ہے یہ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے یہ پستی کی انتہا ہے جو صرف اللہ کے لیے جائز ہے اور کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں یہ پستی کی انتہا ہے اور پستی کی ضد ہے بلندی اس لیے یہ سجدے میں جا کر بلندی کا اقرار کرتا ہے سبحان ربی العلا پاک ہے میرا پروردگاہ جو بڑا بلند ہے تو آپ نے غور کیا نماز کے اندر یہ کیا کرتا ہے پستی والی حالت میں جا کر یہ اعلی بلند ذات کو پکارتا ہے اچھا رکو میں جا جا کر سبحان ربی العظیم کہا اور پھر اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے پتہ کیا کہتا ہے امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ مقتدی کہتا ہے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد دونوں الفاظ احادیث میں موجود مقتدی اگر اکیلہ بندہ اکیلہ نماز پڑھ رہا مقتدی نہ ہو امام کا تو پھر دونوں کہتا ہے لیکن جب امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو عجیب بات ہے امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کہتا ہے ربنا ولک الحمد اگر آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کا ترجمہ سمجھ میں آ جائنا تو آپ غور کیجئے گا اس کی حقیقت پر کہ یہ جملہ ہے کیا کہ بندے نے جا کر رکو میں کہا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم تو کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ سن لیا اس اللہ نے جس کی تعریف اس بندے نے کی اگر آپ تھوڑی ترجمہ پر کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جملہ کس نے کہا کس کو کہنا چاہیے تھا یہ جملہ سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ نے سن لیا اس بندے کی بات کو جس نے اس کی تعریف کی تو یہ جملہ کس کا ہونا تھا اللہ کا اور زبان کس کی استعمال ہو رہی ہے بندے کی تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے اچھا جب اللہ نے بات سن لی تو سارے مقتدی پیچھے سے پتا کیا کہتے ہیں کہتے ربنا ولک اللہ اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے کہ تُو نے ہماری بات کو سن لیا آپ نماز میں کرتے کیا ہیں آپ نماز میں کرتے کیا ہیں اللہ سے ہم کلامی اللہ سے ہم کلامی پھر اس کے بعد آپ تشہود میں بیٹھتے ہیں آپ تحیات پڑھتے ہیں وہاں پتا ہے اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں معاہدہ کرتے ہیں اتحیات للہ تمام قولی عبادتیں زبان والی عبادتیں اللہ ساری تیرے لیے ہیں والصلاواتو تمام بدنی عبادتیں بھی اللہ میں تیرے لیے ہیں بدن بھی استعمال کرتا ہوں تیرے لیے والطیبات جتنی مالی عبادتیں ہیں اللہ سب تیرے لیے کرتا ہوں میں اپنی زبان میں اپنا جسم میں اپنا مال سب اللہ تیری خاتر خرچ کرتا ہوں تیرے کام میں لگایا ہوا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ پھر اس کے بعد تحیاتو للہ وصلواتو وطیبات پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے سلام بھیجتا ہے السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر تحیات کے بعد یہ درود شریف بھی پڑھتا ہے پتہ ہے کیا کرتا ہے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا تھا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے ایمان والا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو کیوں اللہ اور اس کے فرشتے اس پر صلات بھیجتے تب آپ نے غور کیا اس حکم پر ہم نماز میں عمل کرتے السلام علیکہ ایوہاں نبی یہاں سلام کرتے اور اللہم صلی علی محمد ہم درود پڑھتے اور اس درود کی اہمیت بھی آپ کو بتا دو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے نماز کا کتنا گہرہ تعلق ہے معراج کے ساتھ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والا تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود درود و سلام بھیجا کرو تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں یہ تو ہمیں معلوم ہیں کیونکہ تحییات میں تشہرد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سکھایا ہوا تھا سلام سکھایا ہوا سلام علیکہ و نبی ترجمہ آتا تھا سلام کمانا دعا لیکن کیسے کریں ہم آپ کے لئے دعا اس سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا اللہمہ صрьی اللہ آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں یہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ ہم کیسے درود پڑھیں آپ پر کیسے صلات بھیجیں تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی سکھایا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید و مجد کبھی سوچیں گے بیٹھ کر آپ سوچتے ہوں گے اتنے سارے انبیاء ہیں لیکن اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں تو سارے اتنے انبیاء میں سے صرف ابراہیم علیہ السلام پر کیوں درود بھیجتے ہیں محدثین نے اس کی وجہ پہ لیکھ اتنے سارے انبیاء ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خاص طور پر درود کیوں بھیجتے ہیں اس کی وجہ محدثین نے لکھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیراج کے موقع پر ساتوں آسمانوں سے واپس تشریف لا رہے تھے مستند حدیث جب ساتوں آسمانوں سے واپس تشریف لا رہے تھے جب ابراہیم علیہ السلام سے علاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ السلام پر درود بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ السلام کی آل پر درود بھیجا نبی صلی اللہ علیہ السلام کا قیامت تک اب ابراہیم پر ان کی آل پر تم درود بھیجیں اس کا بھی میراج سے تعلق اور پھر دعا کرتے ہیں ربنا ربی جعلی مقیم صلات ومن ذریتی ربنا فتقبل دعا اور پھر ربنا فرلی ولی والدیہ سب کے لئے مغفرت کے دعا کرتے ہیں پھر سلام پھر دیتے ہیں نماز مکمل ہو جاتی ہے جو چیزیں ممنوع تھیں سب حلال اور جائز ہو جاتی تھیں بس اتنا سا عرض کرنا تھا کہ نماز یہ مؤمن کے لئے محراج کا توفہ ہے پڑھتا پانچ ہے سوا پچاس کا ملتا ہے اللہ رب العزت ہم نے جس طرح آج نماز کو سمجھا اس کے الفاظ کو سمجھا اللہ ہم میں سے حرین کو پورا قرآن سمجھنے کی توفیقتہ فرمائی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين